عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں مسٹرگر جمشید آپ سے ایس ای سی اے کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ و طالبات آئیے ہم اپنے ڈیجیٹل لرننگ کلاسز شروع کرتے ہیں اور اپنے لیکچر نمبر ایک کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اگر آپ نے ابھی تک ایس ای سی کا اوفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آئیے ہم جماع ششن کا اسلامیت کا لیکچر نمبر ایک شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے تہارت تہارت پڑھتے اور سمجھتے ہیں اسلامیت کی ٹیچر جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئیں سارے بچے کھڑے ہو گئے اسلام علیکم ٹیچر و علیکم السلام و رحمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں اللہ تعالی سے ہم سب محبت کرتے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے محبت فرمائے تو کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرے سب بچوں نے ہاتھ بلند کر دیے لیکن بچوں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے وَاللہُ يُحِبُ الْمُتَطَاحِرِينَ سورة طوبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ تعالی تحارت والوں سے محبت فرماتا ہے اب بچہ ایک کلاس کا دانش ہے اس کو سوال کرتا ہے تحارت کسے کہتے ہیں اب ٹیچر اس کو جواب دے رہی ہیں ظاہری اور باطنی نجاست سے اپنے جسم لباس دل اور دماغ کو پاک رکھنے کو تحارت کہتے ہیں ظاہری نجاست کیا ہوتی ہے یعنی جو ظاہری گندگی نظر آتی ہے اور باطنی جو ہماری ایسی گندگی جو ہمیں نظر نہیں آتی دانش اب دانش سوال کر رہے ہیں صفائی اور تحارت میں کیا فرق ہے ٹیچر تحارت کا مطلب ہے پاکیزگی صاف ہونے میں اور پاک ہونے میں بڑا فرق ہے ہر چیز صاف ہو پاک ہو یہ ضروری نہیں ہے صاف سترہ تو ہر شخص ہو سکتا ہے یہ بتائیں کیا غیر مسلم بھی صاف سترے نہیں ہوتے بچے جی ہاں وہ بھی صاف سترے ہوتے ہیں ٹیچر لیکن غیر مسلم پاک نہیں ہوتے کیونکہ تحارت کے لیے ایمان ضروری ہے پاک ہونے کا طریقہ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے جیسے وضو اور غسل وغیرہ کاشف نجاست کسے کہتے ہیں ٹیچر ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو نجاست کہتے ہیں ٹیچر اب ٹیچر گندگی اور نجاست کی جو ہے وہ قسمیں بتا رہی ہیں نجاست دو قسم کی ہوتی ہے پہلی نجاست حکمی اور دوسری نجاست حقیقی عزیز طلبہ و طالبات آئیے صفحہ نمبر چودہ پہ دی گئی تحارت کی باقی تفصیل پڑھتے اور سمجھتے ہیں نجاست حق میں یہ نجاست ہمیں نظر نہیں آتی جیسے بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا نجاست حقیقی وہ نجاست جو ہمیں نظر آتی ہے جیسے پیشاب کی چھینٹے یا خون وغیرہ ان سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر یہ ہمارے لباس جسم یا کھانے پینی کی چیزوں میں لگ جائیں تو انہیں پاک کرنا ضروری ہے اب دانی سے عوال کرتا ہے نجاست حقیقی پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹیچر جواب دیتی ہیں سب سے پہلے تو پاک پانی کا انتظام کریں اگر بالٹی میں صاف پانی تھا تو اس میں پیشاب کی چھیٹے وغیرہ چلے گئے تو ایسا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اس سے جسم یا کپڑے پاک نہیں ہوتے اس لئے جب بھی بات پر جائیں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ کہیں پانی ناپاک نہ ہو کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی ناپاکی پھیلتی ہے جسم پاک کرنے کا طریقہ جسم کے جس سے پر ناپاکی لگی ہو اس کو اچھی طرح سے دھولیں لینے سے پانی سے جسم پاک ہو جاتا ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کپڑے کو پانی سے اتنا دھولیں کہ اس سے گندگی بو اور رنگ ختم ہو جائے اور اس بات کا خیال لکھیں کپڑے پر دوبارہ وہ ناپاک پانی نہ لگے کاشف نجاست حق میں دور کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں ٹیچر وضو اور غسل کے ذریعے نجاست حق میں دور کی جا سکتی ہے وضو اور غسل کا طریقہ بھی اچھی طرح سے یاد کرنے آئیے وضو کے فرائز پڑھتے اور سمجھتے ہیں وضو کے فرائز نمبر ایک تین بار پورا چہرہ دھونا تین بار کون یہ سوئے چوتھائی سرکہ مسہ کرنا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا آئیے صفحہ نمبر پندرہ پہ دی گئی تحارت کی تفصیل وضو کا طریقہ وضو کے فرائز اور غسل کا طریقہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں سب سے پہلے وضو کی نیت کریں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح سے دھولیں پھر مسواق سچی طرح سے دات صاف کریں تین بار کلی کریں کلی کرتے وقت مو اوپر کر کے پانی حلق تک لے جائیں اس سے غرگرہ کہتے ہیں روزہ ہو تو غرگرہ نہ کریں تین بار ناک میں پانی چڑھائیں الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹے انگلی سے ناک صاف کریں اس کے بعد چہرہ دھوئیں پیشانی کے اوپر بالوں کے کنارے سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور چڑھائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پانی پہنچانا ضروری ہے اگر بال برابر بھی جگہ سوکی رہ گئیں تو وضو نہیں ہوگا دونوں ہاتھ کو ہنیوں سمیت دھوئیں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں پھر پیچھے کی طرف لے جا کر سر کا مسا کریں دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوئیں تیچر اب آپ غصل کا طریقہ بھی سیکھ لیں آئیے عزیز طلبہ طلبہ غصل کے فرائض جانتے ہیں پہلا ہے کلی کرنا دوسرا ناک میں پانی چڑھانا تیسر پورے بدن پر پانی بہانا غصل کا طریقہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھولیں اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو پہلے اسے دھولیں وضو کریں وضو کرتے وقت اچھی طرح کلی کریں روزہ نہ ہو تو گرگرہ کریں اور ناک میں پانی چڑھا کر خوب اچھی طرح سے ناک ساف کریں حضیز طلبہ و طالبات آئیے صفحہ نمبر پدرہ پر دی گئی باقی تفصیل پڑھتے اور سمجھتے ہیں سر سے پاؤں تک پورے بدن پر خوب اچھی طرح سے پانی بہائیں اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو غصل نہیں ہوگا جسم کے جو حصے چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی پانی بہائیں جیسے بغلے ران گھٹنوں کے جوڑ اور ناف وغیرہ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کے وجہ سے پانی بدن کی حصے پر نہ پہنچ سکے تو پہلے اسے صاف کر لیں جیسے نیل پالش وغیرہ نہانے کے بعد صاف تولیے سے بدن خوش کر لیں حضیث طلبہ و طالبات امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے اور غصل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ اچھی طریقے سے یاد کریں گے حضیث طلبہ و طالبات آئیے صفحہ نمبر پندرہ پر دی گئی حدیث پڑھتے اور سمجھتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے یہ دو قبروں کے درمیان قریب روک کر آپ نے فرمایا ان قبروالوں پر شدید عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پشاہ آپ کی چیٹوں سے خود کو نہیں بچاتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آئیے عزیز طلبہ و طالبات گھر کا کام پڑھتے اور سمجھتے ہیں سبق طحارت کی صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ پر دیا گیا وضو اور غسل کا طریقہ پڑھیں اور اس کو یاد کریں حضی طلبہ و طالبات لیکچر نمبر ایک میں ہم نے آپ کو سبق طحارت پڑھایا اور سمجھایا امید ہے آپ کو بتفصیل سمجھا گیا ہوگا سبق میں دیا گیا وضو اور غسل کا طریقہ زبانی یاد کریں جماع ششوں میں جن بچوں کا روزانہ کی بنیاد پر جو کلاسز ہو رہی تھی اس میں اگر سبق حج کی باتے کا کوئی کام رہ گیا ہے تو پہلے اس کو مکمل کریں گے پھر نئے سبق کا صفحہ نمان بنانے کے بعد تمام کام شروع کریں گے عزیز طلبہ و طالبات کام شروع کرنے سے پہلے کاپی میں دائیں جانب حاشیہ ڈالیے اور تاریخ ضرور واضح کریں اور ساتھ ساتھ فہرست جو آپ کی کاپی میں شروع میں دی گئی ہے اس کو ساتھ ساتھ مکمل کیجئے عزیز طلبہ و طالبات لیکچر نمبر ایک میں ہم نے آپ کو سبق طہارت پڑھایا اور سمجھایا لیکچر نمبر دو میں ہم سبق طہارت کے تفصیلی سوال جواب اور خالی جگہ اور درود غلط کروائیں گے اور نوٹ کروائیں گے تب تک کے لیے مجھے مسنگر چمشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ